آج ہم آپ کو سکھائیں گے آپ گھر پہ ہاک تو کوکٹ کیسے بنا سکتے ہیں ساگ اور چکن کی ریسپی کشمیری سٹائل میں یہ کافی زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے اور ہم آپ کو سکھائیں گے آپ اس کو کشمیری وے میں کیسے بنا سکتے ہیں آپ ضرور یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گے سکپنے کیجئے گا اور فیڈبیک شیئر کیجئے گا تو چلیے کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک پان لیا ہے اس میں ہم ڈال دیں گے ہلدی ایک چھوٹی چمچ اور ہمیں اس ہلدی والے پانی میں چکن کو اوبال لانا ہے تو اس ہلدی والے پانی میں پھر ہم ڈال دیں گے چکن جو ہم نے اچھے سے واش کیا ہے یہ ڈیڑھ کیجی چکن ہے کوکورڈ روڑ کے لو اور اس کو ہم اس میں ڈال دیں گے جب تک اس میں ایک بوائل آئے گا پھر بوائل ہونے کے بعد ہم یہ پانی پھینک دیں گے اور چکن کو رکھ دیں گے سٹرین ہونے کے لئے ایکسس وارٹر پھر لیں گے ہم مسترڈ آلیا کرشوٹ تیل ایک پان میں اور جب ایک گرم ہو جائے گا اس کی سموک نکل جائے گی پھر ہم اس میں ڈال دیں گے جو چکن ہم نے ہلدی والے پانی سے نکال کے رکھا تھا وہ تو یہ دیکھیں ہم چکن کی پیسز اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہمیں اچھے سے براؤن کرنا ہے دونوں طرف سے اس پریسپ میں آپ کو چکن کو اچھے سے پروپرلی فرائے کرنا ہے on each side تو سیم وے میں آپ سارے چکن پیسز کو نکال کے رکھ دیں گے فرائے ہو کے پلیٹ پہ اب لیں گے ہم سیم آئل جو ہم نے یوز کیا تھا ایک پرشے ککر میں لبک ڈیڑھ کپ اس میں ڈال دیں گے ایک بڑی الائچی اگ بوڈل ایک گالچینی کی سٹک پھر ڈال دیں گے ہم اس میں تین چھوٹی الائچی ترینی چل تین لانگ زیرہ ایک چھوٹی چمچ ان سپائسز کو ہلکا سا فرائے کریں گے آئل پہ پھر ڈال دیں گے ہم ایک کٹا ہوا پیاز گانڈ آکھ یہ تڑکہ کے لئے ایڈ کرنا ہوتا ہے اس میں اب جب پرائز فرائے ہو رہا ہوگا پھر ڈال دیں گے آپ اس میں پانی تھوڑا سا تاکہ جب ہم لال مرچ ڈالے وہ جلے اب ڈال دیں گے لال مرچ دو چھوٹی چمچ تو یہ دیکھئے ہم تیل پہ اس کو فرائے کریں گے لال مرچ کو بہت اچھا کلر دے گا ہے دک ریڈ کلر کری کا ہماری اور پانی آبھال کا سا اور ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگے گا کہ یہ برن ہو رہی ہے اس میں لیسے آ رہی ہے یا تو آپ اور پانی ایڈ کیجئے گا تاکہ لوہر ڈاون ہو جائے تیمپریچر آئل کا اور دیکھیں اچھے سے ہم لال مرچ کو تیل پہ جو ہے فرائے کریں گے پھر ڈال دیں گے ہم اس میں ایک چھوٹی چمچ حلدی یا لیدر فینل سیٹ پاوڈر بردان بولتے ہیں اس کو کشمیری میں ڈیڑھ چھوٹی چمچ ہم نے ڈال دیا یہ جنجر پاوڈر یا شوانٹ آدھی چھوٹی چمچ تو یہ سارے سپائسز ہم نے ایڈ کر دیا ہیں پیاز اور تیل پہ اس کو اچھے سے فرائے کر دیا ہے پھر ڈال دیں گے جنجر گالی کا پیس دو چھوٹی چمچ اب نومل گالی کے کلوز بھی آئٹ کر سکتے ہیں تو ان سارے سپائسز کو ہم نے انینز کے ساتھ اور تیل کے ساتھ اچھے سے بنا ہے اب ڈال دیں گے ہم پانی پانی آپ کو اس میں اتنا ڈالنا ہے جتنے میں آپ کو کک کرنا ہے ساگ تو اب ہم اس کو اچھے سے پانی ڈال دیں گے تاکہ یہ کری سی بن جائے اور اس میں پھر ہمیں ساگ کو پہلے کک کر دینا ہے تو یہ دیکھیں میں نے پانی ڈال دیا ہے اب ہمیں اس پانی کو وائل لانا ہے اور اس کو ویڈ کریں گے بوائل ہونے کے لیے تو جب یہ اُبل رہا ہوگا اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے ساگ ہمیشہ ساگ جو ہوتا ہے وہ اُبلتے ہوئے پانی میں ہی آئٹ کرنا چاہیے ورنہ وہ جلدی سوفٹ نہیں ہوگا اس کو بہت ٹائم لگے گا سوفٹ ہونے میں یہاں پہ ہم نے ساگ کو اچھے سے کلین کیا ہے اور واش کیا ہے پھر ڈال دیں گے ہمیں اس بوائلنگ کری میں اور ہم دیکھیں پہلے لگتا ہے ہمیشہ ساگ ڈالنے کی ٹائم کی زیادہ ہوتا ہے بات بائی دے اینڈ یہ پھر اتنا نہیں رہے گا تو ہم اس کو پانچ منٹ اسی میں رہنے دیں گے ہم ویڈاوٹ لیڈ تاکہ یہ تھوڑا لیچے جائے ساگ دیکھیں اب ہم اس کو لیڈ کلوز کریں گے پریشی کوکر کی اور وسل رکھیں گے تو اب ہم اس کو لیڈ کلوز کر کے کک کریں گے جب تک یہ ایٹی پرسن تک ڈالن ہوگا وہ تقریباً آپ کو تین سے چار وسل میں ہو جائے گا تو تب تک آپ کو پریشی کوکر کی لیڈ بند رکھنی ہے پھر جب آپ اپن کریں گے لیڈ تو آپ کو چیک کرنا ہے ساگ کتنا ڈالن ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے بہت ڈالن ہے پھر لیڈ بارہ ضروری نہیں ہے وسل رکھنے کی فر بوائل کر کے آپ چکن اڈ کر سکتے اور کوک کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے ایٹی پرسن تک ہیڈالن ہے پھر جو ہم نے چکن فرائی کیا تھا وہ اس میں ہم ایڈ کر رہے ہیں سارا چکن ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو پھر سے وسل بند کریں گے تو یہ دیکھیں چکن میں نے ایڈ کر دیا تھوڑا سا میکس کریں گے آپ آپ اس ٹیج پہ نمک وغیرہ بھی چیک کر سکتے ہیں اب پھر سے ہم پریشی کوکر کی لیڈ جو ہے وہ کلوز کریں گے اور اس کو تقریباً دو یا تین وسلز میں ہنڈر پٹسن تک کوک کر دیں گے سارا پلس چکن دونوں کو اب لیڈ میں اوپن کر رہی ہوں دیکھ سکتے ہیں یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے تو آپ یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کیجئے گا سیم وے میں ٹرائی کیجئے گا اور پھر فیڈبیکس ان کیجئے گا ہمارے فیس بک اور انسٹرگرام پیج پہ نیچے کومیٹس میں لکھئے گا آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی کشمیر میں تو اس کو گرم چاول کے ساتھ ہی کھایا جاتا ہے ہوت سٹیم رائس آپ چاہے تو روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں مگر بیس ٹیسٹ اس کو چاول کے ساتھ آتا ہے